جب جہاد کا وقت آیا پتہ ہے کون کون تھے کربلا میں امام حسین کے ساتھ امام حسین کے چار بھائی تھے کربلا میں کتنے بول کے بتائیں حضرت علی کے چار بیٹے عباس بن علی جن کو حضرت عباس کہا جاتا ہے نا علمدار یہ حضرت علی کی دوسری زوجہ میں سے عباس بن علی بھی تھے اور ابو بکر بن علی بھی تھے عمر بن علی بھی تھے عثمان بن یہ حضرت علی کے بچوں کے نام ہیں یہ آپ کے شہزادے امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے ان کا نام ذرف اس لیے نہیں لیا جاتا کہ ان کا نام خلافہ سلاسہ کے نام پہ حضرت علی نے اپنے یاروں کے نام پہ رکھا ہے تو تم نے کربلا کے میدان سے خارج کر دیا یہ تینوں شہزادے حضرت جناب سیدنا امام حسین کے ساتھ تھے یہ بھی شہید ہوئے حضرت جناب زینب امام حسین کی سگی بہن ہے ان کے دو بچے تھے اون و محمد جب امام حسین میدان میں جانے لگے تو جناب زینب بچوں سے کہنے لگی نا پہلے بھائی نہیں جائے گا پہلے بھانجے جائیں گے دو بچے شہید ہوئے حضرت قاسم بن حسن امام حسن کے بیٹے تھے وہ جب میدان میں جانے لگے تو امام حسین نے کہا نہیں بھلٹونی جائے گا تو میرے بھائی کی نشانی ہے میں جاؤں گا حضرت قاسم بن حسن نے ایک تعویز کھول کے دیا کہا اببا جی میرے والد نے کہا تھا جب بڑی مشکل آ جائے تو تعویز کھول کے دیکھنا تو آج بڑی مشکل آئی ہے تو میں نے تعویز کھولا ہے تو یہ دیکھیں کیا لکھا ہے یہ تو رکا ہے تعویز ہے ہی نہیں جب کھول کے دیکھا تو اس پہ لکھا تھا قاسم اگر حسین پہ کوئی کڑا وقت آ جائے تو بیٹھ کے آگے آگے رہنا اگر کڑا وقت تو میرے بھائی پہ کبھی آ جائے نہ دیکھنا اس کے آگے آگے چلنا اسے حسن کی کمی نہ محسوس ہو پانیاں جیا ساکھ نہیں کوئی جے بیچ خاردہ ہوئے سیدنا امام حسین پہلی دفعہ کربلا میں اس وقت روئے جب یہ رکا آپ نے دیکھا تو فرما ٹھیک ہے اگر حسن کی یہ وسیعت ہے تو میں نے زندگی میں اگر ان کی ہر بات مانی ہے اب بھی مانوں گا تمہیں اجازت ہے جناب قاسم بن حسن سولہ سال کا جوان جب میدان میں نکلے تو ہائے ہائے پتہ نہیں کہاں سے آگئی ہے امام قاسم بن حسن جب میدان میں نکلے تو تبری سے لے کر علامہ ابوالحسنات صاحب سب کو پڑھ کے تو دیکھو تین دن کی پیاس ہے شدید آزمائش دو کھین تکلیفیں ہیں پھر بھی پہلی دفعہ جب میدان میں گئے ہیں واپس آئے ہیں انیس لوگوں کو قتل کر کے واپس آئے ہیں سناو قصہ خیبر کو تمامی اپنے بچوں کو علی کی داستان سن کے دلوں سے ڈر نکلتا ہے علی کی داستان سن کے دلوں سے یہ جو بچے در رہے ہیں نا وہ ہو چمگادر آگئی کاکروچ آگیا یہ خوف نکل جائے گا اگر حضرت قاسم بن حسن کی بات سنیں گے درجلوں لوگ آپ نے قتل کیے ایک دفعہ کہا چاچا یزید کا لشکر تو بڑا بزدل ہے اگر چند کترے پانی میرے حلق سے گزرے تو میں سارے کٹ کے لے آؤں گا آپ کے پاس چند کترے لیکن تھوڑی دیر گزری عمر بن سعید کہنے لگا اکیلے اکیلے جاؤ گے تو علی کا پوتا ہے یہ سب کو مار دے گا کٹھے جاؤ چاروں جانب سے تیر برسے ایک تیر لگا آکے گردن کے پیچھے بس جناب سیدنا قاسم بن حسن گھوڑے سے نیچے گیرے تو جناب زینب حوصلہ کر کے آنسو سمیٹ کے کہنے لگی میں دیکھ رہی ہوں پردے کے پیچھے سے حسین میرے بھائی کا بیٹا گر گیا ہے جا اسے اٹھا کے لاؤ حضرت امام حسین ان کو اٹھا کے لائے تو امام حسین نے سینے سے لگایا ہوا تھا تو ان کے پیر ان کا قد لگتا تھا امام حسین سے زیادہ ہے اٹھا کے لائے لٹا دیا گیا امام حسین کے اپنے بڑے بیٹے میدان میں نکلنے کو علی اکبر نام ہے جب جن لوگوں نے حضور کو نہیں دیکھا تھا وہ جب کہتے نا ہم نے نبی پاک کا دیدار نہیں کیا تو بتاؤ کس طرح کے تھے تو بتایا جاتا تھا کہ جناب علی اکبر کا دیدار کرو ہم شبیح مصطفیٰ اور جب وہ گلیوں میں نکلتے تھے تو عورتیں چھتوں پہ چڑ جاتی جناب علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہو تلوار لے کے میدان میں نکلے جوان بیٹے دینے بڑے مشکل اوہ یارو رٹا کیا ہے یہ تو بتاؤ کہ ظالم آدمی حکمران یار یہ رٹا ہے ایک ظالم کا رستہ روکنا ہے اس رٹے کے لیے ہم شبیح مصطفیٰ جناب سیدنا امام علی اکبر میدان میں نکلے بڑے لوگ مارے بڑے پھر ایک تیر ان کے بھی گلے میں لگا اور جب وہ گرے نہ زمین پہ تو حضرت امام حسین دوڑ کے آئے دوڑ کے اور جب تشریف لائے تو ان کے گلے سے تیر کھینچا تو ایک جملہ لکھا ہے صاحب تبری نے اس نے حد کر دی کہنے لگے تیر کھینچا تو امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے کہنے لگے کاش جناب ابراہیم آج میرے سامنے ہوتے تو میں انہیں کہتا کہ آپ نے تو بیٹا زیبا کرتے وقت آنکھوں پہ پٹی باندھی تھی دیکھو میں کھلی آنکھوں سے بچے زیبا کرنا کھلی آنکھوں کاش جناب ابراہیم خلیل ہوتے تو انہیں کہتا جناب علی اکبر بھی شہید ہوئے حضرت علی اسگر کو تو اچانک اٹھایا تھا امام حسین باہر نکلے تو گردن پہ تیر لگا تو چھے مہینے کا بچہ وہ بھی شہید ہوا خون اچھا اللہ آسمان کی طرف تو کا مولا دیکھ لے میں نے چھے مہینے والا بھی نہیں بچایا وہ بھی دے دیا ہے پھر حضرت ابباس کو بیٹیوں نے کہا کہ اب نہ کچھ کہتے ہیں پہلے شہید ہوئے کچھ نے لکھا بعد میں کہ اب ہم سے پانی کے بغیر نہیں رہا جاتا تو جناب ابباس پانی کا مشکیزہ لے کے نکلے باہر ایک ہاتھ کٹا دوسرے پہ مشکیزہ وہ بھی کٹا پھر پانی تو بھر لیا تھا لا نہ سکے پھر گردن کٹی تو شہید ہوئے بچوں کی بھی شہادت ہوئی پر جب ان کا لاشہ اٹھایا تو امام حسین کہنے لگے مولا اب نہ حسین کی کمر کمزور ہو گئی ہے اب کمزور اور بھائی ایک میت ہو جائے تو چار پانچ دن تو پوری آنکھیں نہیں کھلتی کیسا جری خاندان ہے تھوڑی دیر گزری تو امام علی مقام نے پٹھ کا باندھا سر پہ دستار باندھی مولا علی کی تلوار پکڑی نبی پاک کا امامہ باندھا اور گھوڑے پہ سوار ہوئے تو کہنے لگے زینب گھر تیرے حوالے اور میں اللہ کے حوالے گھر تیرے حوالے اور میں اور پھر امام حسین نکلے امام علی مقام نکلے راوی کہتے ہیں کہ یہ جلوہ پہلے بھی بڑے سونے تھے پر آج جو رنگ دیکھا وہ کبھی نہیں دیکھا کیا انداز تھا جدر جاتے نالہ لگاتے تو حد ہو جاتے اتنے لوگ امام حسین نے کٹے اتنے کٹے پھر واپس پلٹ کے آئے اور کہنے لگے زینب ذرا پڑھ دے کہ پیشے سے دیکھ تو صحیح میری بین ان بزدلوں کو جرت ہی نہیں ہو رہی حسین کے مقابلے میں آنے ایک دوسرے کو دھکا دیتے تو جا تو جا پھر اکٹھے وار ہوئے یہ کون ہے کٹا ہوا لباس ہے پھٹا ہوا یہ بل یقین حسین ہے نبی کا نور این ہے پھر چاروں جانب سے تیر برسے تو امام علی مقام چونکہ نماز کا وقت ہو گیا تھا اترے گھوڑے سے خون بہ رہا تھا کرم ترین ریج سے تیمم کیا سر سجدے میں رکھا اور جب شیمہ راب کی گردن کاٹنے لگا تو کہنے لگے ٹھہر جا ذرا رب سے ایک بات کر لینے دیں اور پھر بولے امام حسین کہنے لگے مالک تو اب بتا کہ حسین سے راضی ہے کہ نراض ہے تو بتا تو پھر ایک آواز آئی یا ایتہن نفس مطمئنہ ارجعی الہ رب کی رادیت مردی تو اللہ سے راضی ہے اللہ تجھ سے راضی امام حسین وہاں شہید ہو گئے اب یہ کافلہ امام حسین کا سر کاٹ درہ دیکھنا گوھر کرنا سر کاٹ کے نیدے پہ رکھا ہے جسم کربلا میں پڑا ہے عورتوں کو گھوڑوں پہ بٹھا کے لے جایا گیا یزید کے دربار میں یزید پہلے عبیداللہ ابن زیاد نے بتمیزی کی پھر یزید نے کی سعودی عرب کا ایک مولوی بول رہا تھا سعودی عرب کا ان سے بھی بڑا عشق ہے جس نے تقریر سننی ہو میرے پاس ہے ہمیں لوگ مشورے دیتے ہیں کہ جو یزید کو اچھا کہے اور حسین کو باغی کہے اس کو ہم امام مال لیں اس بے شرم بے حیاء کو جو نبی پاک کے گھرانے کے بارے میں بکے اسے امام سعودی عرب میں مسجد نبی میں درس دینے والا جس نے تقریر سننی ہو میرے پاس ہے وہ کہتا ہے یزید تو بڑا اچھا آدمی تھا اس نے تو بڑی خدمت کی تو میں نے اسے کہا رشتے داری کرلا یزید کے ساتھ قریب ہو جا شرم نہیں آتی آج بھی نبی پاک کا دل دکھاتے وہ حیاء نہیں آتی خیال نہیں آتا اور لوگ گھر میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں جی جو بیت اللہ میں ہو وہ بھی پرا ہو سکتا ہے بیت اللہ میں تو تین سو ساٹھ بوت بھی تھے وہ اچھے تھے مدینہ میں تو تین سو ساٹھ منافق بھی رہے پوری سورہ منافقون نازل ہوئی وہ اچھے تھے عجیب تماشہ بنا دیا لوگوں نے مذہب کا وہ آج بکرا ہے آج میرے پاس ویڈیو آئی ہے کہتا ہے یزید نے تو بڑی خیمت عبیت اللہ ابن زیاد نے قتل کیا بے شرمو اگر عبیت اللہ ابن زیاد نے بھی قتل کیا تھا تو حکومت کس کی تھی بولیں بول کے بتائیں تو پھر یزید نے عبیت اللہ ابن زیاد کو سدا کیوں نہیں دی بلکہ ایک جگہ دو گورنریاں دی اس کو یہ حال کیا بلکہ سنو جو حدیث پاک میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ یزید چھڑیاں مار رہا تھا چھڑیاں امام حسین کے لبوں پہ تو نومان بن بشیر سے عبیت بول پڑے کہنے لگے یزید بدبخت آت پیچھے اٹھا مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں نے سینکڑوں بار نبی پاک کو ان ہونٹوں کو چونتے دیکھا ہے حضرت جناب زینب عورتوں کے مجمع میں پیچھے ہو کے بیٹھیں ہیں یزید کے پاس جب پہنچا لشکر تو یزید کہنے لگا دیکھو اللہ نے مجھے عزت دی اور میرے مخالفوں کا کیا حال ہوا تو بی بی زینب بول پڑی اتنے صدمے سہے پر آواز توانہ ہے جاندار ہے حضرت سیدہ زینب نے جب سنانا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ نے عزت دی تو جناب زینب بولی نامان بن بشیر کہتے ہیں بی بی بولی اتنے صدمے ہیں پر جناب زینب بولی اللہ اکبر اس انداز میں بولی کہ پہلے قرآن مجید کی آیت پڑی کہنے لگی وَتُوِزُّ مَنْ تَشَاب وَتُوزِلُّ مَنْ تَشَاب يَدِكَ الْخَيْرِ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنْ قَدِيرِ اور پھر کہنے لگی یزید تُو بکتا ہے کہتا ہے کہ تُو عزت والا ہو گیا یہ تیری حکومت ہے چار دن گزرنے دے تجھ پہ کوئی لالت بھی نہیں برسائے گا اور میرے بھائی کا قیامت تک ممبروں میں اور خطبوں میں ذکر ہوا کرے گا وقت گزرنے دے جب جناب بی بی زینب بول نہیں تھی تو حضور کے ایک نابینا صحابی پاس بیٹھے دے جناب نامان بھی مشیر کا ہاتھ ہلایا ہلا کے کہنے لگے کیا علی آگئے تو علی کی عباد لگتی ہے جبریلِ امی بول رہے ہوں جیسے حکمت کے گوھر رول رہے ہوں جیسے دربارِ دمشق میں بی بی زینب کا خطاب ممبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے میرے بھائی بس کربلا والا کافلہ تو مدینے پہنچ گیا تین سال یزید نے حکومت کی شراب عام ہو گئی مکہ پہ حملہ ہوا خانہ کعبہ کا غلاف جلا مدینے پہ اس نے حملہ کیا تین دن مسجد نبوی میں اس نے گھوڑے باندے مسجد نبوی میں شعبہ کو نکال کے اپنا اس نے امام مقرر کیا لیکن پھر امت نے اسے قبول نہ کیا پھر وہ رسوا ہوا اور آج تک وہ رسوا ہے لیکن امام حسین کا نام کل بھی زندہ تھا اور آج بھی